احمد اللہ رب العالمین و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و علیہ وسلم اجماعین اما بعد ناظرین خیر مقدم کہاں آپ کا احترام ائمہ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ منتخب حضرات تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا یہی فقہ صحابہ اور علماء صحابہ مفسرین صحابہ اور دیگر ناموں سے یاد کیا جاتے تھے تمام صحابہ اکرام ایک جیسے نہیں تھے علم میں ایک مقام ہون کا ایسا نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے صحابہ اکرام کو ساری حدیثیں معلوم تھی تابعین کا زمانہ بھی ایسی گزرا سارے تابعین فقی نہیں تھے نہ سارے تابعین اہل علم میں سے تھے ایک گروہ تھا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کی تلاش کے لیے دین کی فہم و فراست کے لیے دین کی تعلیم و تدریس کے لیے وفقہ رکھا تھا ان دونوں زمانوں میں صحابہ اکرام کا زمانہ اور تابعین اضام کا زمانہ ان دونوں زمانوں میں جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جو صحابہ اکرام مشہور تھے یا تابعین مشہور تھے ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ ایسا ایسا مسئلہ درپیش ہے اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے یا اسلام کا کیا حکم ہے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ جو بھی مسئلہ بتلا دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتا ہے نہ سارے صحابہ اکرام فقی تھے نہ سارے تابعین فقی تھے اور نہ کسی کی رائے کے لیے لوگوں کے اندر تعاصف پائے جاتا تھا ہم صرف حضرت ابو کا صدیق کی بات مانیں گے ہم حضرت عمر کی بات مانیں گے ہم حضرت عثمان کی بات مانیں گے ہم حضرت علی کی بات مانیں گے عبداللہ بن مسعود کی بات مانیں گے عبداللہ بن عمر کی بات مانیں گے عبداللہ بن عمر بن عاز کی بات مانیں گے حضرت عائشہ کی بات مانیں گے حضرت حنس کی بات مانیں گے حضرت عبور رہی کی مانیں گے ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا تعبین کرام کے درمیان میں حضرت سعید ابن المسیب حضرت بسری اور ابراہیم نخی حماد اور ان کے طبقے کے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کی رائے کے لیے کسی کے دام کے لیے نہ تعصب تھا نہ تشدد تھا اور نہ اس طرح کی بات تھی کہ بھئی ہم ان کی بات نہیں مانیں گے ہم تو فلاں کی ہی مانیں گے یہ طریقہ نہیں تھا یہی بات منتقل ہوئی امامان دین کے دمانے میں امامان دین نے بھی نہ کبھی کسی کو اپنی ہی بات منوانے پر مجبور کیا نہ ایسا کوئی فتحہ دیا کہ ہماری ہی بات مانی جائے کسی اور کی نہ مانی جائے ان کی انصاف پسندی دینداری اور تقوی شعاری آپ یہ دیکھیں کہ اکثر اماموں کے یہاں ایک ایک مسئلے میں دو دو قول پائے جاتے ہیں پہلے میں نہ دوسرے میں ہاں کیوں؟ یہ دو دو قول کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تحقیق نہیں تھی حدیث نہیں ملی تھی تو قرآن شریف کی کسی آیت کو یا رسول اکرم کی کسی اور حدیث کو پیش نظر رکھ کے استحاد کر کے اس کے بارے میں حکم بتلا دیا کہ اس کا حکم یہ ہے ایسا کرنا چاہیے پھر کچھ دنوں کے بعد کسی نے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ان کو بتلا دی کہ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہا ہے حدیث میں تو اپنے قول سے رجوع کر لیا یعنی کہا کہ اب ہوگا لیکن ہم نے تو بات کہہ دی تو کہہ دی ایسا نہیں ایسا کیسے کہہ سکتے تھے نہیں اسی لیے قول قدیم قول جدید قول جدید یعنی پرانے کے مقابلے میں نیا قول اور قول قدیم پرانا قول پہلے ایسا فتوہ دیا تھا اب اس کے بعد یہ فتوہ ہے امام صاحب کا اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاط حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کیاں پائے جاتے ایک ایک مسئلے میں تین تین قول ان کے پائے جاتے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں کوئی دین کے ساتھ وہ کوئی کھلوار کر رہے تھے کبھی کچھ کہہ دیتے تھے کبھی کچھ کہہ دیتے تھے نہیں جب اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتلا دیا پھر اس کے بعد حدیث مل گئی تو اس کے مطابق فرما دیا پھر کوئی اور حدیث ملی جس میں اس کی مزید تشریح ہے تو حدیث کی موافقت میں اپنے قول میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی مطلب مطلب یہ کہ حدیث کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں فرما وردار رسول ہی کہ ہیں یہ ہے صاحب اکرام تابعی نظام اور امامان دین کا طریقہ اب آئیے ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے امامان دین کے سلسلے میں جو بعض لوگوں نے یہ شور شرابہ کر رکھا ہے اماموں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا اماموں نے مسلمانوں کو لڑا رکھا ہے اماموں کی وجہ سے دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بعض لوگ تو بڑی ڈھٹائی سے اس طرح کے کہہ دیتے ہیں کہ دین حقرہ چار مذہب ساختن رخنا در دین نبی انداختن ان اماموں نے چار ٹکڑے کر دی دین کے نعوذ باللہ اماموں نے دین کے چار ٹکڑے نہیں کیے بعض غلط لوگوں نے ان کا نام استعمال کر کے دین کے چار ٹکڑے کیے اماموں نے نہیں کیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ پہلے امام میں نے بتلایا آپ کو کہ انہوں نے فرمایا اس سے یہ حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے پھر اس تشریع کے ساتھ حضرت امام شافی رحمت اللہ اسی دن پیدا ہوئے جس دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کا انتقال ہوا بچے تعلیم کی عمر کو پہنچے تعلیم حاصل کی حضرت امام مالک رحمت اللہ کے یہاں ایک زمانے تک علم حاصل کرتے رہے پھر اس کے بعد علم کا کافی ذخیرہ جب حاصل کر لیا تو کوفہ بھی گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ تو موجود تھے نہیں لیکن ان کے شاگرد موجود تھے شاگرد موجود تھے تو مسئلہ مسائل میں مذاکرہ ہوا اس سلطلے میں تو حضرت امام شعفی رحمت اللہ نے شاگردوں کے ساتھ کئی مسائل میں بحث و مباحثہ کیا مناظرے کیا جو مسائل استحاد پر مبنی تھے ان میں سے بہت سارے مسائل کو غلط بتلایا اور اس کے مقابلے میں حدیث پیش فرمائی ان کی بھی دینداری دیکھو حضرت امام حسن نے محمد بن حسن شیبانی نے امام محمد نے امام ابی یوسف نے ان کی جو کتاب ہے موطہ امام محمد اس میں آپ دیکھیں بڑے مطالعہ کریں حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بہی ناخص ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اس حدیث کو ہم عمل کے لئے اختیار کرتے ہیں اور کہیں کہیں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے استاد اس حدیث کو پاتے تو ضرور اس پر عمل کرتے لقال بہی تو ان کا قول بھی یہی ہوتا اس کے مطلب کیا ہوا اس کے مطلب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس بات کی سراحت فرما رہے ہے کہ امام صاحب نے زندگی میں کبھی حدیث کی مخالفت نہیں کی ہاں حدیث نہ ملنے کی وجہ سے اجتہاد کیا تو اجتہاد کے لئے جن حدیث یا آیات کو بنیاد بنایا اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث سریح مل گئی تو اجتہاد کو چھوڑ دیا اور صحیح حدیث پر عمل کیا تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دلیلیں چار ہیں ایک قرآن ایک حدیث پھر اجماع پھر قیاس یہ چار دلیلیں انہی کی بنیاد سے کسی مسئلے کو ہم جائز کہتے ہیں کسی کو ناجائز کہتے ہیں کسی کو حرام کہتے ہیں کسی کو فرد کہتے ہیں یہ چار دلیلیں ہیں اور سارے اہل سنت اس کو مانتے لیکن بنیاد دلیل اصل میں دو ہی ہیں ایک قرآن دوسرے حدیث اجماع بھی کسی بنیاد پر کیا جاتا ہے یا تو قرآن میں اس کی بنیاد ملے یا حدیث رسول میں یا صحابہ کرام کے فیصل میں اس کی بنیاد ملے تب اس کے اوپر اجماع کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے یا اجماع بھی نہیں ملتا قرآن میں بھی نہیں مل رہا حدیث میں بھی نہیں مل رہا ہے تو اب چوتھی دلیل ہے قیاس لیکن قیاس سے مسئلہ مستمبت کرنا نکال نکال معلوم کرنا یہ کام ہے کس کا مجتہد کا غیر مجتہد کا نہیں مقلد کا نہیں کسی اور آدمی کا نہیں جو اجتحاد کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے وہ آدمی قیاس ہوگی لیکن قیاس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مقی سلے موجود ہو اگر مقی سلے نہیں ہے تو قیاس بے بنیاد ہے وہ ٹھہرے گا نہیں امامان دین نے ان چیزوں کو استعمال کیا استعمال کر کے جب دیکھا کہ ہماری بات کے خلاف دوسرے فریق کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے یا حدیث رسول ہے یا اجماع کا کوئی فیصلہ ہے جو صاحب اکرام نے اپنے زمانے میں کیا تو اپنی بات کو واپس لے لیتے اور اپنا قول بھی اسی کے مطابق بنا لیتے یہ ان کی دینداری تھی اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ جو الزام لگاتے ہیں امام نے دین کی وجہ سے اختلاف ہوا یہ ان کی جہالت ہے لاعلمی ہے اس وجہ سے ایسا کہتے ہیں اماموں نے کوئی اختلاف پیدا نہیں کیا اماموں نے اختلاف پیدا نہیں کیا اماموں نے تو ہمیشہ اتفاق کی بات کی دین کے علم حاصل کیا اس کے لیے اپنی صلاحیتیں وقت کی اور پھر اس کو حاصل کر کے اس میں کوشش اور محنت کر کے تفقہ حاصل کر کے گہرائی تک پہنچ کر پھر لوگوں کو مسئلے بتلائے پھر بھی اگر مسئلے کے بتلانے میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اسرار نہیں کیا لیکن پھر بھی اگر کسی مسئلے کے بتانے میں بیان کرنے میں زہول ہو گیا صحب ہو گیا غلطی ہو گئی جانبوچ کر نہیں امامان دین یا تابعین کے بارے میں یہ خیال کرنا جانبوچ کر انہوں نے دین کے خلاف کوئی بات کہی یہ بدترین قسم کی بدگمانی ہے اس سے ہمیں پرہز کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے تو جانبوچ یا نص نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ بتلا ہے اور اس کے بتانے میں غلطی ہو گئی پھر صحیح حدیث ملی یا قرآن کی آیت یا کسی نے متنبع کیا تو فورا رجوع کر لیا اور دلیل کے مطابق اپنی بات کہتی یہاں تک صحابہ تابعین اور تباہ تابعین تک لے کر اس پر کیچر اچھالتا ہے اور خوب زوردار طریقے سے اس کا کنڈم کرتا ہے لانتان کرتا ہے اس کو اسلام سے خارج کرتا ہے تابعین کے زمانے میں تباہ تابعین کے زمانے میں امامان دین کے زمانے میں یہ رویش نہیں تھی سب مخلص تھے اسلام کے لئے فرقہ بندی نہیں شروع ہوئی تھی جتبندی شروع نہیں ہوئی تھی اللہ رب نے جب صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں تو اختلاف ہو جانا ناگزیر ہے تو اس اختلاف کو برداشت کرتے گوارہ کرتے یہ نہیں کہ اختلاف کو لے کر لانتان کریں اور جہنم میں داخل کریں لوگوں کو بلکل غلط طریقہ برداشت کریں ان اپنے علم کے مطابق اپنی رائے کے اظہار کرنے کا جیسے آپ کو حق ہے اپنے علم کے مطابق اپنی رائے کے اظہار کرنے کا جو اہل علم ہیں وہ فیصلہ کریں گے کس کی بات دلیل کے مطابق ہے تو دلیل کے مطابق جس کی بات بھی ہو وہ بات مانی جائے گی اور دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی اس بات میں تو اتفاق پہلے ہی ہو سکھا ہے کہ جس کے ساتھ دلیل ہے اس کی بات مانی جائے گی چاروں امام اس بات پر متفق ہیں تو گنجائش سے اس بات کی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی امام کو تنقید کا نشانہ بنائیں لانتان کریں الزام تراشی کریں بہتان بازی کریں ان کے لیے ایسے جملے استعمال کریں جو ان کی شان کے موافق نہیں ہیں اور جو آدمی ایسا کر رہا ہے بدنصیب ہے بے عدب ہے بدتمیز ہے اسے اپنی اس بدتمیزی سے باز آ جانا چاہئے ورنہ اللہ رب العزت کی پکڑ اس کو کسی بھی وقت اپنے گرفت میں لے سکتی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تابعی نظام کے زمانے میں امام آن دین کے زمانے میں یہ جو علماء تھے صحابہ میں تابعی میں انہی کے فتووں پر عمل کرتے تھے بغیر اسرار کے بغیر تعین کے کیونکہ قرآن میں حکم بھی یہی تھا اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ اہل علم کے پاس جائیے اور ان سے معلوم کیجئے وہ جو بتائیں اس پر عمل کیجئے آپ آپ کے لئے یہی حکم ہے آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو عجیب طرح کے فساد میں مبتلا ہے ہم تو جاہل ہیں ہوتا ہے جو آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے بھلا وہ کیسے قرآن حدیث پر عمل کر سکتا ہے کیوں بھئی قرآن حدیث پر کیسے عمل نہیں کر سکتا صحابہ اکرام کے زمانے کے لوگ جو محنت مزدوری کرتے تھے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تجارتیں کرتے تھے بازار ہارٹ کرتے تھے وہ تابعین مشتہد نہیں تھے ان کے زمانے میں بھی لاکھوں لوگ تھے جو قرآن حدیث کا غیر علم نہیں رکھتے تھے مسئلہ نکالنے کا استعمال کرنے کا سلیقہ ان کو نہیں تھا کیا کرتے تھے کسی بھی عالم سے جا پوچھ لیتے مسئلہ یہ درپیش ہے کیا حکم ہے کیا حکم ہے یعنی اللہ رسول کا قرآن وحدیث کا لیکن آج ہمارے زمانے میں کیا ہے ہمارے زمانے میں تو متعین کر ہمارے ہمارے مذہب میں ہمارے امام کے ہمارے مسئلق میں ایسے کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں تو اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اسی میں تعصب زد ہڑ دھرمی اسی کی مانیں گے اس کے علاوہ نہیں مانیں بیسے ہم کہیں گے چاروں برحق ہے لیکن مانیں گے ایک ہی بھائی صاحب چاروں برحق ہے علماء کرام نے جب تقلید کے مسئلے پر اتفاق کیا تھا جس زمانے میں اور ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ زمانے میں تو اس وقت یہ بھی تقیق تھا کہ ہر ایک آدمی یہ مانے گا کہ مسئلہ میرا صحیح ہے اور میرے مخالف کا مسئلہ غلط ہے لیکن امکان اس بات کا ہے کہ مسئلہ میرا غلط ہو اور میرا مخالف صحیح ہو قول نا حق و قول مخالف نا باطل ہم یہ مان کر چل رہے ہیں ہمارے مخالف کی بات غلط ہے لیکن صحیح ہو سکتی ہے اور ہماری بات صحیح ہے لیکن اس میں بھی امکان ہے غلط بھی ہو سکتی ہے حقیقت کے علم تو اللہ کو ہے اور یہاں سے آپس میں ملجل کر رہنے کی بات بتائی گئی تھی پیدا کی جگڑے نہ ہو لڑائی نہ ہو یہ آپ کے بھائی ہیں ان کا مسئلہ دوسرا ہے آپ کا مسئلہ دوسرا ہے لیکن جس پر یہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اسلام ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں یہ بھی اسلام ہے یہ کفر نہیں ہے اور آپ کا مسئلہ بھی کفر نہیں ہے اس بنیاد پر کافر ہونے کے فتوے لگانا بند کرو یہ بھی اسلام ہی غلط ہو سکتا ہے مرجوع ہو سکتا ہے غیر راجع ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود گنجائش ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے تو یہ مان کر چلے تھے جھگڑے اور فساد کو رکھنے کے لیے تو اس زمانے میں حکومت کے ڈنڈا تھا حکومت کے ڈنڈے کی وجہ سے زیادہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے آج آزاد ہے سب لوگ جس کے جو منمع آرہا وہ کہہ جا رہا ہے اب ٹی وی چینلوں پر کچھ ایسے جاہل لوگ دین بیزار علماء بیزار قرآن و سنت پر لانتان کرنے والے بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں کہ ایسے فساد کا زمانہ ہے پر بردگار ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے امامان دین کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق ادا فرمائے تو بھائیو میں ارز کر رہا تھا امامان دین کے زمانے میں تعاصب کسی ایک آدمی کے لیے برتا جائے اور اسیب کو لازم پکڑ لیا جائے ایسا نہیں تھا اور یہی سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین کا راستہ تعاصب کا نہیں مخالفت کا نہیں مخالف رائے کو برداش کرنا صحابہ کرام میں بھی اختلار تھے بہت سارے مسائل میں لیکن کبھی کسی کو کوئی لانتا نہیں کرتا تھا ہم بہت سارے مسائل میں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اس مسائل کو صحابہ کرام میں اختلاف تھا بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے لیکن کوئی کسی کو غلط نہیں بتاتا تھا فتوے بازی نہیں کرتا تھا دشمن رسول نہیں کہتا تھا گستاخ رسول نہیں بتات تھا گوار کرتے تھے دوسرے کا اختلاف وہی طریقہ آج بھی ہونے چاہیے وہ بھی اسلام تھا ہم جس کو مانتے ہیں وہ بھی اسلام ہے لیکن بعد میں امامان دین کا زمانہ گزر گیا تو متعصبین کا زمانہ آیا بعض متعصب وں نے بعض ائمہ کے بارے میں جن کے وہ شاگر تھے یا ان کے حلقے سے وہ آئے تھے انہی کی بات ہر موڑ پر ہر بارے میں آگے رکھی جائے دوسرے کی نہیں اور دوسرے کی کوئی بات کہے گا تو سزا دی جائے گی اس قدر مخالفت تشدد اتنا ہی نہیں بعض بد نصیبوں نے تو اتنا کیا کہ امامان دین کے سلسلے میں اتنے تشدد پر آمادہ ہوئے کہ بعض اماموں کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے اور بعض دوسرے اماموں کی توہین میں انتہا کر دی حدیث ہیں تک گڑی لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما ہے سیکون فی امتی رجل یقال لہو ابو حنیفہ ہوا سراج امتی انقریم میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا میری امت کا چراغ ہوگا چلو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اگر یہ حدیث نہ گڑی جائے تو کیا ان کا درجہ مرتبہ کم ہو جائے گا نہیں کم نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے جو درجہ ان کو عطا فرمایا ہے وہ اتنا کافی ہے کہ مزید کسی آدمی کی حدیثیں گڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ کی مذہمت میں حدیث گڑی بدنصیب انقریم میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کنا محمد بن ادریس شافی ہوگا وہ میری امت کے لیے شیطان سے زیادہ نقصان دے ہوگا مذہر ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے تعصو بیجا دین کے راستے سے الگ ہو جانا اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن شریف میں جو آیت کریمہ آئی ہے وہ ان لوگوں کے لئے آئی ہے جنہوں نے کہا حدیثیں گڑھ کر اماموں کو کسی کو گھٹانا کسی کو بڑھانا بہت بڑا جرم تھا پروردگار ہمیں اور آپ کو اسے محفوظ رکھے ناظرین یہاں پر ہم آتے ہیں اس اپیسوٹ کے اختتام تک پھر ہمیں لیں گے اگلے اپیسوٹ میں انشاءاللہ سلسلہ اکلام جاری ہے اور موضوع ہمارا وہی ہے احترام ایمہ اللہ حافظ